موسیقی 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 ویڈیو جیسے کہ ان بھائیوں نے دکھائی ہے ان کے خلاف فیار ہونی تھی ان کو تھانے بند کر دیا گیا ہے ظلم کی انتہا انسانیت کی تظلیل کی گئی ہے کہاں ہیں مدینہ کی ریاست بنانے والے ہمارے ساتھ یہ بزرگ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہاں پر جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے اور حکمرانوں سے ایک جو اپیل کرنی ہے اپیل کرنی ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے کس کس سے آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر جو صدر کا جو ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے سارے کوئی نہیں سننے ستھانہ سننے سننے بلکل نجائز کچھے پنڈ نجائز میری پنڈ بڑا ظلم بہت ظلم تھی آپ جائز ہیں بلکل جائز ہیں جنہیں غلط کام کی تے انہیں سپورٹ جنہیں لیکن ساری کہیں نہیں سننے آج تکویر چیز ایسے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جو ظلم کرنے والے یہاں پر جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی جو کاروائی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اغواق کی جو دفعات لگانی تھی وہ انہیں کے خلاف لگا دی ہے قانون دانوں نے قانون جو ادھر بیٹھا ہوا اس تدر تھانا اسے چوز آپ نے بھی انہیں کے خلاف اغواق پرچا گئے جبکہ وان فائیو کی کار انہوں نے کی ہے بازیاب ایسے چو تھانا صدر تفتیشی نے آکر دسے کرایا ہے لیکن اغواق کا جو دفعات لگئے ہیں وہ انہیں کے خلاف لگائی گئی ہیں ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا گنا چاہتے ہیں جو یہ ظلم ہوا ہے بھئی جانے بہت زیادہ ظلم تھی آگئے لیکن انہیں نال ایم پی ایم ای نے انہیں سپورٹ کرے ہیں ایشو دے غریب بند ہیں انہیں نال بہت زیادہ تھی نہیں بند حالکہ انہیں رسطہ دا مسئلہ آئی انہیں ایشو بھی بنا رہی تے ایشو ہائی بھی کہنا ایک گال ہی کہنے جیڑی انہیں گال بنائی ہے کوئی گال کہنے یہ سویر نال چھواری تھی کھڑا ہی گا اپنے گھر کھڑا ہی تیا یہ تھا وہ انہیں بندے چاہا کے اتھا گھن گئن یہ عجیب داستان ہے اغواہ ہونے والے پر اغواہ کا پرچہ دیا جا رہا ہے عجیب داستان یہ مدینہ کی ریاست عمران خان صاحب اس کو مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے پاکستان کو جو اغواہ ہوا ہے اسی کے خلاف اغواہ کا پرچہ زنا کا پرچہ اس کے خلاف زنا کی کوشش کی گئی یہ عجیب داستان ہے کہ یہاں پر تھانے میں صرف یہاں پر ایم پی اے مجودہ ایم اے مجودہ جو ہیں صرف انہی کی تھانوں میں ہر جگہ چل رہی ہے غریب مر رہا ہے ایک تو مہنگائی کی وجہ سے اور جو دوسرا ایم پی اے مے نے دی ساری مہربانی انہیں دے ہوتے ہیں انہیں دے ہاتھ تھے تے اوہ سارا کام کر رہا ہے بیٹن اشرا فریند اے بیا قریشی صاحب سارے انہیں دے مہربانی سارے انہیں دے بندین پا ہے اوہ دنے سے بھی یہ تو غریب ہے یہ تو نکل ونجن یہ تو ساری جان چھوڑنے یہ تو زمین تک قبضہ کرنا چاہنا جو بھی ہے کوئی مسئلہ ہی کہا ہے نہیں شایدہ ایم پی اے جران کے غریب میں دے ہوتے ہیں ظلم کرنا پہ ہے میں گو تے یہ سمجھ نہیں آنے دی جو بھی ہے کیا چکا رہے جو بھی ہے غریب میں دے ہوں یہ ظلم کرنے دے انہیں لوگ کے نارے رال کے سارا کو جے یہ کرنا پہ ظلم کرنا ہوں دے غریب میں دے ہوتے ہیں تشدد ہوتے ہیں انہیں چھوڑا ہیں کتنے والا دھاکی انہیں گوڑیتے ہیں میں کہتے ہیں کہ مدینہ ریاست ہے ساری اپیل ہے اہم اتے عالی حکام نال جو بیز اتا انہیں گریب ہیں کوئی سنی بنجھے کوئی نال حالوال کیتا بنجھے کوئی مہربانی کرو انہیں دوتے ہیں یہ اپیو مدفرگار اپیل ہے ساری جو مہربان کر کے انصاف نال کرنے ہیں ظلم کی داستان کوئی انصاف نہیں کوئی مدینہ کی ریاست نہیں ہے صرف جو غریب ہے وہی پیس رہا ہے وہی مر رہا ہے جو عمران خان صاحب آج تک یہ چیز سیدھی نہیں کرا سکے جن کے بڑے بڑے وہ دعوے کرتے تھے یہاں تک جو اب جو موجودہ ایم پی میں نے بنے ہیں ان کی سرپرستی میں کئی ایسے واقع ہو چکے ہیں جو کہ یہ تو ایک انتہائی افسوسناک وقوع پیش ہے جس کو باندھ کر مارا پیٹا گیا ہے کتے اس پر چھوڑے گئے ہیں اب یہوں کو دکھیں گے جہاں پر انہوں نے یہ جو وقوع کیا ہے جس کو جہاں پر لڑکے اکل باندھ کر پیٹتے رہ گئے ہیں مارتے رہ گئے ہیں اور اس پر جو کتے انہوں نے چھوڑے ہیں اور جیسے کہ یہ دکھاتے ہیں صرف ہی اصل وجہ یہ جو زمین کا قبضہ جو دو تین مر لے کیا ہے اور جو یہ پانی کا کھڑا ان کی زمین پر بنایا ہوا ہے یہ اس کی وجہ ہے رستہ صرف اس کی وجہ سے ہم آپ مزید لے کر چلتے ہیں جہاں پر کل اس کو لڑکے کو جمعہ والدین جو اس پر ظلم ہوا ہے اس پر ہم دکھاتے ہیں ہفتے والدین یہ وہ دیرہ ہے جہاں پر اس بچے کو اس لڑکے کو باندھ کر مارتے رہ گئے ہیں کتے چھوڑے رہ گئے ہیں یہ یہ وہ جگہ ہے جیسے ہمارے کمرے میں دکھا سکتا ہے ان کی بلڈنگ کو جی بتائے گا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ کل جو ظلم ہوا ہے ظلم کی داستان یہاں لکھی گئے ہیں یہ وہی جگہ ہے وہ تو گھروں چاہاک ہیں اتھان کے انہوں کو کتے چھوڑیتے ہیں انہوں دو تے رسین البدھی رہ گئے ہیں پولیس ان کے خود چھڑوا ہے اتھان کے پولیس چھڑوا ہے پولیس چھوڑوا ہے تو بات والا اون ہی کچھ آکے اون ہی تو پرچہ دیلیتے ہیں جیرے ملزم اصل ملزم انہوں کو چھوڑیتے ہیں انہوں دی وجہ کیا ہے صرف انہیں ایم پی ایم ایم نی دی وجہ ہے انہوں دے ہاتھیں پیا وہ چھوڑے غریب بند ہیں انہوں دو تے ظلم کتا گئے مہربانی کر کے انہوں ظلم کے ایک داستان یہ ایسی داستان ہے کہ جن کے بچوں کو انہوں نے جھوٹا وقوع بنا کر ان کو تھانے میں ڈھک دیا ہے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے اور جو دفعات ان کے خلاف جو لگائی گئے ہیں یہ نان بیل ایبل اتنی جو کہ ان ظلم کرنے والوں کو خلاف لگائی جانی تھی جیسے کہ میں آپ بتا سکتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں یہ زبان سے زیادہ بول نہیں سکتے ہیں اور دوسرا ایک ان کے بھائی ہیں وہ معذور ہیں ان کے دونوں بیٹے اور ایک جو ان کا مزہرہ ہے وہ بھی اب یہ جو بول نہیں سکتے ہیں بتائیے گا کہ آپ کے جو بچہ ہے مہا پر جو انہوں نے مارا پیٹا ہے اس کو تھانے میں ڈال دیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے حکمران میں جو بندہ کسی حکمران کی آگے اپنے بچے کی اپنے ظلم کی داستان نہیں بتا سکتا ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ایم پی ایم میں نے صاحب کچھ خیال کرو اسی عوام کی وجہ سے آپ لوگ اقتدار میں ہیں عمران خان صاحب انہی لوگوں کی انہی غریبوں کی وجہ سے آپ اقتدار میں ہیں اور ان کے خلاف اتنا ظلم جن کو باندھا باندھ کر مارا پیٹا جا رہا ہے انہی کے خلاف اور بزرگ ان کا ایک جو زبان سے بولنے سے کسی کو بتا نہیں سکتا اور ایک کا باپ جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتا ہے میں کو مارا رہے تھا جہاں سے کبھائے میں کو کھٹے مارے چار کھٹے مارے تھے وہ کھو مارے یوکا کھا 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 رہے چار رہے تھے بھائی کو پر آتھا ہاں برباد سے نہیں آلے میں ہونے کیا کروں میں نے بہت رہت ہے کہ وہ چاہ کرنے بتائیں یہ ظلم یہ کیا مدینہ کی ریاست بنائیں گے مران خان صاحب یہ کیا ہر طرف سے ایک مہنگائی اور در سے ظلم آپ جو اپیل کرنا چاہتے ہیں اپیل میں کیا کہنا چاہتے ہیں کس کو اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم آئی جی پنجاب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ڈی اے جی ڈی جی خان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ڈی پیو مدفرگر سے اپیل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا کوئی رستہ نہیں ہے ہمارا ایم پی اے جو ہے بہت ظالم ہے بس بہت ظلم کر رہا ہے اور خاص طور انہیں گھونگے باتیں محضور ہیں دو تے ظلم تینا پائے ایم پی اے شایب کتا ہے پرچہ خود کروینا بیٹے ایم پی اے شایب خود محضور ہیں محضور ہیں محضور ہیں محضور ہیں جو انترے جن کو تیتھان میں ڈالے وہ محضور ہیں محضور ہیں جو زمان سے بول نہیں سکتا ہے تو یہ ظلم کی انتہائی عمران غان صاحب آنکھیں کھولیں ڈی آئی جی صاحب ڈی پیو صاحب ڈی ایس پی صاحب کو ان کو انصاف دلوایا جائے ان کے ساتھ نہ انصافی نہ کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہے وہ دفعات زیادتی کرنے والی دفعات تین سو ستا سٹ اے تین اے تین سو ستتر یہ کونسے دفعات میں خلاف لگا دیئے کونسی یہ کیسے اپنا آپ کو بری کرائیں گے جو بول نہیں سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں جو باہر نہیں آسکتے ہیں گھر سے باہر نہیں آسکتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ لوگ مربانی کریں مربانی